بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد ماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی شانو ہوں آپ کو خوش و خورم رکھے آج کی جو میری دوسری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے دجال مدینہ منورہ کے باہر آئے گا مگر دیکھے گا اور حق کا بقہ رہ جائے گا جانتے ہیں کیوں آج میں آپ کے سامنے صحیح البخاری کی ایک حدیث پیش کرنے والا ہوں جس میں ذکر ہے کہ دجال جو ہے مدینہ منورہ کے باہر آئے گا دجال کے بارے میں میرے ناظرین مختلف حدیثیں ملتی ہیں کہ دجال جو ہے پوری دنیا میں جائے گا ساری دنیا کے جو شہر ہیں وہاں پر خصوصاً وہ چکر لگائے گا مکہ میں بھی جائے گا لیکن باہر سے اور مدینہ میں باہر ہی رہے گا لیکن اندر داخل نہیں ہوگا جب مدینہ میں جائے گا تو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا وہاں پر اس کو میں آج ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ اور آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا کتاب کا نام ہے صحیح البخاری اس کا باب ہے باب الفتن اور حدیث کا نمبر ہے سکس ٹری سکس یعنی چھاسٹھ نمبر حدیث ہے آئیے حدیثوں باقو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا یحیٰ بن موسیٰ حدثنا یزید بن حارون اخبرنا شعبہ ان قطادہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی ہمیں حدیث پہنچی ہے یحیٰ بن موسیٰ سے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث پہنچی یزید بن حارون سے ہمیں خبر دی ہے شعبہ نے شعبہ قطادہ سے روایت کر دے قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں عن النبی صل اللہ علیہ وسلم قول آپ نے فرمایا مدینہ کی طرف آئے گا تو پائے گا وہاں پہ فرشتوں کو پہرہ دیتے ہوئے فرشتے اس کو وہاں ملیں گے وہ فرشتوں کو جب پائے گا جب یہ دیکھے گا دجال کے مدینہ منورہ میں پہرہ دے رہے ہیں فرشتے فرشتے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقربو حد دجال تو دجال پھر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوگا قریب نہیں جا سکے گا تو آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے آگیا ہے تیسری لائن سے دیکھیں گے انہوں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ پر آئے گا تو جب دیکھے گا وہاں پر فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے جب وہاں دیکھے گا فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے تو مدینہ کے پاس پھٹک بھی نہیں پائے گا اندر داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے وہاں سے ہل بھی نہیں سکے گا تو آگے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاؤن جو ہے بیماری جو ہے تاؤن وہ با جو ہے یہ بھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گی میرے ناظرین یہاں میں آپ کے ساتھ دو تین پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں حدیث آپ نے پڑھی ہے تھوڑی اس کی تشریح کرتے ہیں ڈیکور کرتے ہیں اس میں ذکر ہے دجال جب آئے گا تو وہاں پر کیا دیکھے گا فرشتوں کو دیکھے گا مطلب یہ ہے دجال کو فرشتے نظر آئیں گے ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ کوئی شخص تھوڑی ہوتا ہے اس کو نظر آئے گی کوئی چیز ٹیکنالوجی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی لیکن کوئی شخص ہوگا وہ شیطانی قوت ہوگی اس کے پاس دو ہی طاقتیں ہیں ایک اللہ کی طاقت ہے رحمانی اور ایک شیطانی طاقت ہے جس کو اللہ تعالی نے محلت دی ہوئی ہے دجال ایک آزمائش ہوگی اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہوگی تو وہ آئے گا وہ دیکھے گا مدینہ منورہ میں فرشتے پہرہ دے رہے ہیں تو وہ اس کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آگے چھلا جائے دوسرے لوگوں کو فرشتے نظر نہیں آئیں گے اس کو نظر آئیں گے کیوں؟ شیطان ہے شیطان کو اللہ نے یہ قوت دی ہوگی تو فرشتوں کو دیکھ کے وہ ڈرے گا اور بھاگ جائے گا تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ دجال ایک شخص ہوگا وہ آئے گا پورے دنیا میں جائے گا دجال کے بارے میں مختلف احادیث آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کانہ ہوگا ایک آنکھ سے اس کی آنکھ یعنی کہ پھولی ہوگی اس کے یعنی کہ پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا کافر تو اب جو لوگ کہتے ہیں یہ ٹیکنولوجی ہے بس یہی دجال کا فتنہ ہے نہیں میرے ناظرین دجال ایک شخص ہوگا وہ آئے گا اور پورے دنیا میں وہ ادھم مچائے گا دجال کا آنا کوئی اچھی اور خیر کی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث ہمیں کیا کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتایا ہے ہمیں اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے کچھ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے دجال کو فرشتہ نظر آئیں گے تب ہی تو وہ بھاگے گا تو شیطان جو ہے وہ فرشتوں کو دے کے بھاگتا ہے تو میرے ناظرین امید ہے آپ کو یہ حدیث پاک سمجھ آگی ہوگی ہر لحاظ سے اس میں کئی مسائل نکلتے ہیں دجال جو ہے پہلے نمبر پہ فرشتوں کو دے کے بھاگے گا دوسرے نمبر کو کوئی شخص ہوگا اور ان کو بھی جواب اس کا مل گیا جو یہ راگ علاپتیں ہیں یہ اپنا ٹیکنالوجی ہوگی تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے اور مجھے کمنٹ بھی کرنا ہے جتنے آپ نے ویوز دینے ہیں اتنے ہی آپ نے لائک کرنے ہیں دعاوں میں ضروریات رکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ